بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویٹ کر جاتی ہیں آئیڈیل گیسز والی لائن سے اور کچھ ہیں جو نہیں کرتی یا تھوڑا بوت کرتی ہیں اس کے بارے میں آج ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں نان آئیڈیل گیسز کے بارے میں پتا نہ چاہیے کہ نان آئیڈیل گیسز کیا ہے یو پیپل نو نان آئیڈیل گیسز آلسو نون ایز ریل گیس کہ جو نان آئیڈیل گیسز ہے اس کو آپ کس کا نام دیتے ہو ریل گیس کا تو یہ ایسی گیسز ہیں جو گیس لاز کو اوبے نہیں کرتی جس طرح بوائلز لا تھا چالز لا تھا ایووگیدرو لا تھا اور جنرل گیس ایکویجن وغیرہ میں آپ نے یہ جو پیچھے ڈسکس کیا تھا اگر ان لاز کو وہ اوبے نہ کرے تو اس کو آپ کیا کہتے ہو نان آئیڈیل گیسز اور اس کے لئے آپ کچھ کنڈیشنز بھی لگاتے تھے جس طرح ٹیمپریچر اور پریشر تھی تو یہاں ہمارے پاس کچھ اگزمپلز موجود ہیں ریل گیسز کی یا نان آئیڈیل گیسز کی اس کا بہیوئرہ ہم چیک کریں گے کہ یہ کس طرح بہیو کرتی ہیں جس طرح ہمارے پاس ہیلیم ہے ہیلیم کے علاوہ ہائیڈروجن ہے نائٹروجن ہے اور کاربنڈائکسائیڈ ہے یہ چار گیسزیں اس کے بہیوئر کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک بات کرتے چلیں کہ جو آپ نے پیچھے کیونی بڑھتی پی وی ایکل ٹو این آر ٹی آج دوسری قیشن کو ہم نے پڑھنا ہے اندھی فارما پی وی اوہر این آر ٹی ویچ آر ٹیکنگ آلانگ وائی ایکسز اور پریشر یا اٹماسفیرک پریشر بھی کہہ سکتے ہیں ویچ آرانگ ایکس ایکسز یعنی پریشر کو آپ نے ایکس ایکسز پر لینا ہے اور کمپریسی بیلیٹی فیکٹور جیٹیٹ Tür из پی وی از ایکل ٹو پی وی آور این آر ٹی یا اپنے وائی آپ نےئس پر لینا ہے اب اچھو یہ جو پی وی آور این آر ٹی گیسے کی سکتے ہیں ایکس کی لیٹی فیکٹر کیا کہہ سکتے ہیں کمپریسی بیلیٹی فیکٹر اب آپ کمپریسی بیلیٹی فیکٹر کی جو ویلیو ہے ہے وہ آئیڈیل گیس کے لیے ون ہوتی ہے the value of PV over nRT that is commonly known as compressibility factor having value unity for ideal gases یعنی کہ جتنے بھی آئیڈیل گیسز ہوں گی آئیڈیل گیسز میں آپ example code کر سکتے ہیں آپ کے پاس noble gases آتی ہیں آئیڈیل گیسز میں اور oxygen وغیرہ کو آپ ڈسکس کا سکتے ہیں آئیڈیل گیس میں اور اس کے لیے جو compressibility factor کی جو value ہوئے وہ کس کے برابر آتی ہے وہ ہمیشہ one کے برابر آتی ہے اب one کے برابر کیوں آتی ہے بچو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو آئیڈیل گیسز کے درمیان کسی قسم کی force of attraction repelion نہیں ہوتی جس کی وجہ سے compressibility factor کی جو value ہے وہ کس کے برابر آتی ہے وہ one کے برابر آتی ہے یہ آپ کو literature میں اس کی value مل جائے گی کہ PV over nRT is equal to one K اس کے بعد ہم اس کو scale دیکھ لیتے ہیں اس کی جو pressure ہے اس کو ہم نے mention کی ہے zero ہے 200 ہے 400 ہے 600 800 and 1000 y axis کی طرف along ہم move کریں تو zero ہے 0.5 ہے 10 one ہے 1.5 ہے اور 2 ہے تو سب سے پہلے ایک line draw کرتے ہیں یہ جس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آئیڈیل گیس بچو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو آئیڈیل گیس ہے اس کے لیے جو پی ویو رحم nRT کی جو value کس کے برابر آتی ہے one تو ہم one سے ایک آئین draw کرتے ہیں کہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیل گیس ہو اگر اس کی آپ اس graph کے مطابق study کریں pressure کو x axis پہ لیں اور compressibility factor کو y axis پہ لیں تو آپ کے پاس ایک straight chain آئے گی یا ایک straight line آئے گی جو parallel ہوگی to the x axis اس کے کیا ہوگی یہ parallel ہوگی یا ایسے کہہ لیں کہ یہ pressure کے ایک parallel ہوگی کونسی line وہ آئیڈیل گیس کے لیے جو ایک straight line آئی تھی یہاں تک بات کلیر آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم helium gas کو لے لیتے ہیں helium کو جب ہم یہاں study کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو helium کی جو line ہے وہ پہلے ideal gas والی line سے بالکل match کر رہی یعنی اس کے ساتھ attach ہے جوں جوں آپ pressure کی value increase کرتے جا رہے ہیں 200 سے 400 آگے 600 اس طرح value increase کرتے جا رہے ہیں تو جو helium والا graph آپ کو نظر آ جو اس کی line نظر آ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ideal gas والی line سے تھوڑی سی اوپر کی طرف deviate کرنا شروع ہو گئی ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو helium والی line ہے یہ تھوڑی سی deviate کر گئی ہے کہاں سے ideal gas والی line سے یہ کب کیا جب ہم نے pressure کی value کو increase کیا next line ہے h2 کی hydrogen کی تو اس کی line دیکھیں تو سب سے پہلے ہم جب pressure zero تھا تو hydrogen کی جو line ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ideality ہے وہ zero pressure پہ تھی جو ہم نے pressure increase کیا تو اس کی جو graph کی line آپ کو نظر آ رہی ہے h2 کی اس کا distance اب ideal gas والی line سے increase ہوتا جا رہا ہے یا پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ pressure کے increase کرنے سے اس gas کی جو line ہے وہ deviate کرنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ وہ کس طرح move کرنا شروع ہو گئی ہے non ideal behavior کی طرف پہلے یہ جو ہم نے line لگائی ہوئی ہے center میں جو one پہ ہے جس کے ساتھ ہم نے ideal gas لکھا ہوا ہے یہ gas ideal gas کی line ہے اس سے اوپر جتنی بھی gases جاتی جائیں گی تو وہ کس میں شمار ہوگی non ideal gases میں تو آپ میں دیکھا helium نے تھوڑی deviation شو کی تھی hydrogen نے اس سے زیادہ کی ہے اب nitrogen کی باری آگئی nitrogen کی line ہم discuss کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو pressures کی value جب zero تھی تو nitrogen کی جو line نظر آ رہی ہے یہ ideal gas کے ساتھ تھوڑی سی اٹیچ تھی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم pressure پہ جو gases ہیں یہ ideal behavior شو کرتی ہیں تو جو جو pressure کی value آپ increase کرتے جائیں گے تو جو graph میں deviation ہے وہ زیادہ آتی جائے گی and now we will discuss the line of our carbon next side تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے اب زیادہ deviation شو کی ہے پہلے یہ نیچے کی طرف آئی ہے پھر اس نے move کر دیا ہے اوپر کی طرف اب بچو کچھ gases ایسی ہیں جنہوں نے تھوڑی deviation شو کی ہے اور کچھ gases ایسی ہیں جس نے زیادہ deviation شو کی ہے کوئی کتنا deviation شو کرے گا یہ depend کرتا ہے اس کے size کے اوپر اگر آپ hydrogen کا سائز دیکھیں تو چھوٹا ہے بہت سمال ہے تو اس نے تھوڑی deviation شو کرنی ہے اور جو دوسری gases ہیں ان کا size زیادہ ہونے کی وجہ سے اور آپ دوسری بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر gas کا جو behavior ہے وہ different ہے یہ depend کرتا ہے اس کی نیچر کے اوپر تو یہ دو باتیں آپ یہاں لکھ سکتے ہیں یہ deviation شو کی ہوئی ہے کیونکہ اس کا size بڑھا ہے تو اس نے جو سائٹ کی جو لائن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کتنی زیادہ deviation شو کی ہے تو یہ موک کے سرو کر رہی ہے نان ideal behavior کی طرف اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ جو ہمارے پاس graph ہے یہ zero degree Celsius پہ ہے clear اب ہم بات کرتے ہیں اسی graph کی لیکن ہم اس میں temperature change کریں گے temperature ہم نے کر دیا ہے 100 پہلے zero تھا اب 100 temperature کر دیا ہے جب بچو 100 temperature کریں گے اس کا temperature جب آپ increase کریں گے نا تو جو لائنیں اوپر helium hydrogen nitrogen carbon dioxide کی تھی ہاں جو زیادہ deviation شو کر رہی تھی اب انہوں نے deviation کم شو کرنا شروع کر دینا ہے یہ کس وجہ سے ہے اس کا temperature increase کرنے سے temperature increase کرنے سے gases کی جو non ideal gases ہیں ان کی جو ideality ہے وہ increase ہوتی ہے مطلب temperature increase کریں گے تو وہ deviation کم شو کریں گی آپ دیکھ رہے ہیں helium hydrogen nitrogen carbon dioxide gas ہے اس نے پہلے graph میں زیادہ deviation شو کی تھی اور دوسرے graph میں کم شو کی ہے پہلے کی نسبت تو یہ تھا 800 degree Celsius پہ graph تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اوپر ہم نے ساری discussion کی ہے اس کا جو خلاصہ تھا اس کا جو ہم نے theme نکالا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچو جو ideal gases ہیں جب ہمارے پاس low pressure اور high temperature ہوگا تو ہمارے پاس ideal gases ہوں گی اور اگر ہمارے پاس high pressure اور low temperature ہوگا تو وہ non ideal gases ہوں گی یہ ساری اوپر ہم نے جو discussion کی ہے یہ اس کا ہم نے result نکال دیا ہے ideal gases کب ہوں گی at low pressure and high temperature اور non ideal کیسے ہوں گی یا کب ہوں گی جب pressure high ہوگا اور temperature low ہوگا اب بچو یہ جو ہم نے deviation پڑی ہے پیچھے کے یہ پہلے graph کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور ہو گیا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں انہوں نے deviation پہلے زیادہ شو کی یا بعد میں کامی شو کی ہے تو بچو اس کی دو وجہ ہیں تو آگے چھوٹا سا ٹاپک ہے causes for deviation from ideology یعنی کہ جو line ہم نے کینچی تھی نا ideal gases کے لیے اس سے اوپر جو gases تھی انہوں نے ideology سے non ideology کی طرف کیوں کیا تو اس لیے دو passulates ہیں دو اس کے faulty point آپ لوگوں نے پیچھے kinetic theory کے جو passulate پڑے تھے 8 اس میں سے جو دو passulate ایسے تھے جو غلط ثابت کی ایک وانڈر والز نے scientist تھا 1873 میں اس نے kinetic theory of gas کی جو مالی وہ جو passulates تھے 8 passulate تھے اس میں سے دو passulate ایسے تھے جو اس غلط ثابت کیے جس کی وجہ سے پتا چلا کہ جو gases ہیں وہ ideal behavior سے non ideal behavior کی طرف move کرنا شروع کر دیتی ہے تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا point تھا اور اس کو اس نے کس طرح غلط ثابت کیا تو بچو آپ نے پہلا point پڑا تھا there are no force of attraction among the molecule of gas کہ gas کے molecule کے درمیان کسی قسم کی force of attraction نہیں ہوتی تو اس بات کو میں اس طرح آپ کو سمجھاؤں گا بچو جب آپ کے پاس ایک container ہے container کے اندر gas کے molecule ہے یہ randomly move کرتے جا رہے ہیں پورے gas کے slender کے اندر یعنی slender میں یہ move کرتے جا رہی ہیں کسی قسم کی restriction نہیں ہے جب آپ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی pressure apply نہیں کریں گے تو کس طرح کی condition ہوگی یہ پہلی diagram آپ کو سمجھنا پڑے گی فرض کریں اس center میں gas کا molecule ہے اس کے گرد بھی gas کے molecule ہیں کیونکہ ہر طرف gas کے molecule ہی ہیں اب جو چاروں طرف gas کے molecule ہیں وہ چاروں اس کے اوپر force exert کریں گے آپ نے collision پڑا تھا کہ یہ collide کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ جب ایک دوسری کے ساتھ یہ collide کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے center میں جو molecule ہوگا گیس کا اس کے اوپر force exert کریں گے چاروں طرف سے force لگی ہے تو net forces کے اوپر کیا ہوگی zero یعنی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی force نہیں لگ رہی اگر چاروں طرف سے لگ رہی ہے تو اس کا result کیا ہے zero ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان کسی قسم کی force of attraction یا repelion نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف سے same force لگ رہی ہے اور اگر ہم اسی diagram کو دیکھیں دوسری diagram کو طرف آ جائیں اگر اس کے اوپر ہم pressure apply کر دیں تو gas کے molecule ایک دوسری کے creep آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ diagram یہاں سے یہ والی change ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جو gas کا molecule پہلے center میں تھا اب وہ اوپر pressure آنے کے وجہ سے وہ gas کے container کے ساتھ بھی آ سکتا ہے جب container کی walls کے ساتھ آ جائے گا نا تو walls کے ساتھ جاب آیا جائے گا تو یہ والی condition ہوگی وال کے ساتھ آیا ہوا ہے اب ادھر سے بھی اس کے اوپر force لگ رہی ہے ادھر سے بھی لگ رہی ہے ادھر سے بھی لگ رہی ہے لیکن ادھر سے نہیں لگ رہی ہے تو بچو یہ تو تین طرف سے اس کی force لگ رہی ہے لیکن ایک side سے force نہیں لگ رہی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر force of attraction production پروڈیوز ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جب gas کے اوپر pressure apply کیا جاتے اس کے گیس کے مالکول کے درمیان force of attraction پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس نے پیچھے کہا تھا کہ اس کے درمیان کی ذکرسم کی force نہیں ہوتی لیکن وینڈر والز نے کہا تھا اس کے درمیان force produce ہونا شروع ہوتی ہیں جب اس کے اوپر pressure apply کیا جائے تو ایک فالٹی پوائنٹ اس میں یہ تھا جس کی وجہ سے gases نے deviation شروع کی دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس نے کہا تھا actual volume of gas molecule is negligible as compared to the volume of the vessels کہ vessels کے اندر جتنی gas ہے اس کا comparison اگر ہم gas کے مالکول کے ساتھ کریں یعنی کہ ہم comparison اس کے ساتھ کریں گے volume of the vessels کے ساتھ کس کا gas کے مالکول کا تو کہتا ہے جب اس کے اوپر pressure apply کریں گے کتنا pressure apply کر لیں گے جتنا مرضی اس کے اوپر pressure apply کرنے لیکن پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ volume ضرور بچے گا یعنی کہ یہ negligible completely neglect نہیں کر سکتے neglect کرنے کے برابر ہے لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر جتنا مزید pressure apply کرنے پھر بھی کم سے کم اس کا volume اتنا ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا volume کبھی بھی zero کے برابر نہیں ہوتا اس کا volume کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے لیکن پیچھے آپ نے کہا تھا کہ یہ negligible ہے تو یہ negligible بھی نہیں ہے اس کا volume تھوڑا بہت ہے zero کے برابر نہیں ہے تو یہ دوسرا point تھا جس کو اس نے faulty point کا نام دیا کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے پیچھے جس کی وجہ سے gas کے behavior کو اگر آپ study کریں تو یہ non ideal gases ہیں جو behavior show کرتی ہیں یا deviation show کرتی ہیں یا deviate کر جاتی ہیں from ideality سے تو یہ جو اوپر آپ نے دو graph پڑے ہیں اس کی جو deviation show کرنے کی وجہ تھی یہ آج آپ نے اس کی وجہ بھی جان لی ہے تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا topic i really wish کہ آپ لوگوں نے یہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ کا آج نیا سیکھا ہوگا and thank you for this time